موسیقی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی ٹورنیمنٹ میں جو ٹی آف ٹائم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو فلائٹس کے درمیان میں ٹائم کا جو گیپ رکھا جاتا ہے وہ کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے اور کیسے امپوز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے دو چیزیں آپ کو لازمی پتا ہونی چاہیے نمبر ایک تو اس کورس کے اوپر اس کا پیس آف پلے نمبر ٹو پہلا پارٹ تھری کہاں پر ہے ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک کورس کے اوپر فرسٹ ہول، سیکنڈ ہول اور تھرڈ ہول جو ہے وہ پارٹ تھری ہے لہٰذا اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے پارٹ تھری تک جانا ہے اور کیلکولیٹ کرنا ہے کہ پہلا ٹی آف جو ہے فلائٹ کا وہ نو بجے ہے تو چونکہ فرسٹ ہول کا بارہ منٹ کا پیس آف پلے میں لگے گا کمپلیٹ ہونے میں تو ظاہر ہے فرسٹ ہول کمپلیٹ ہوگا نو بچ کر بارہ منٹ میں جب یہ نو بچ کر بارہ منٹ میں ہوگا تو سیکنڈ ہول کیا پیس آف پلے میں جو ہے وہ چودہ منٹ ہے تو یہ ہو جائے گا نو بچ کر چھبیس منٹ میں اور پارٹ تھری پہ چونکہ کم وقت لگتا ہے تو یہ آٹھ منٹ ہے تو یہ ختم ہوگا نو بچ کر چونتیس منٹ میں اب ہم سیکنڈ فلائٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں مثال کے طور پر نو بچ کر چھے منٹ پہ تو نو بچ کر یعنی چھے منٹ کا ہم گیپ دیتے ہیں تو اگر چھے منٹ کا ہم نے گیپ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ہول یہ ختم کرے گا نو بچ کر اور اٹھارہ منٹ میں تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ ہول وہ ختم کرے گا نو بچ کر اور پتیس منٹ میں اب یہاں پہ غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ پہلی فلائٹ اس پار تھری کے گرین کو چھوڑے گی نو بچ کر چونتیس منٹ پر اور سیکنڈ فلائٹ جو ہے وہ ٹی پر پہنچ چکی ہے وہ سیکنڈ ہول ختم کر کے نو بچ کر بتیس منٹ پر تو دو منٹ کا دو منٹ اس فلائٹ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی پہلی فلائٹ پار تھری کے گرین پر کھڑی ہے لہٰذا ہولڈ اپ بھی ہوگا اور یہ دو منٹ کا جو ہے ڈیلے آئے گا اس سے اگلی فلائٹ جو ہے وہ چار منٹ ڈیلے ہوگی کیونکہ وہ دو منٹ اپنے لے گی اور دو منٹ جو پہلی والی فلائٹ نے لیے یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے لہٰذا آپ کا پیس آف پلے بھی خراب ہوگا اور آپ نے جو یہ چھ منٹ کا ٹائم لیا ہے یہ غلط ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوٹ ہمیں نہیں کرتا یہ ٹائم گیپ لہٰذا ہم رکھتے ہیں ٹائم پہلی فلائٹ کا وہی نو بجے تو نو بچ کر بارہ منٹ پہ پہلا خوال ختم ہوا نو بچ کر چھبیس منٹ پہ دوسرا خوال ختم ہوا اور نو بچ کر چونتیس منٹ پہ پار تھری تیسرا ختم ہوا تو اب ہم رکھتے ہیں ٹائم جو ہے آٹھ منٹ کا تو ہم نو بچ کر اور آٹھ منٹ پہ سیکنڈ فلائٹ نکلی جب نو بچ کر آٹھ پہ یہ نکلی تو اس کا مطلب ہے نو بیس پہ اس نے ختم کیا ہول نمبر ون اور نو بچ کر چونتیس پہ اس نے کیا ختم ہول نمبر ٹو اور ہول نمبر ٹری پہ جو پہلی فلائٹ تھی وہ چونتیس پہ نکل رہی ہے اور یہ اس کی ٹی پر پہنچ گئی ہے لہٰذا اس کورس کے اوپر فلائٹ کے ترمیان میں جو وقفہ ہے وہ آٹھ منٹ کا سوٹ کرتا ہے اور یوں جو ہے وہ ہم آٹھ منٹ کا وقفہ دیں گے اگر ایک کورس حیث ہے کہ جس کے اوپر ہول نمبر ٹری جو ہے وہ پارتری ہے ہو سکتا ہے جس پہ آپ ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں وہ چوتہ ہول پارتری ہو یا پانچ ہوا ہو لیکن آپ نے ہمیشہ کیلکولیشن جو ہے وہ پارتری سے کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو پارتری سے پیس آف پلے میں فلائٹ جس وقت اس کو کمپلیٹ کر رہی ہے اس کی فالو اپ فلائٹ جو ہے وہ سیکنڈ ہول کو چھوڑ رہی ہے اسی ٹائم پہ چونتیس پہ یہ ختم کر رہا ہے گرین کو کلیر کر رہا ہے اور چونتیس پہ یہ ٹی پہ آ رہا ہے لہذا نہ ہی آپ کو پیس آف پلے میں کوئی پرابلم ہوگی اور نہ ہی گیم ڈیلے ہوگا